موسیقی 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 کہ اپنے کلام سے نوازیں شاہستہ سنا مائی تھوڑا سا اور نیچے کرنی ہاں ٹھیک ہے اب ہو جائے صحیح والیکم السلام جی بیٹھ جا بیٹے بیٹھ جا حاضرین میں کسی دیکھ رہا ہے بیٹھ جا بیٹے اببہ یہی کہیں ہوں گے شورہ اکرام السلام علیکم پرویز بھائی کا ببلو بھائی کا ان کی پوری ٹیم کا شکریہ ادھا کرتی ہوں کہ مجھ جسی چھوٹی شی شائرہ کو انہوں نے حکم دیا اور اتنے خوبصورت سامائن سے روبرو کر آیا بہت شکر گزار ندیم بھائی کا بھی شکریہ ادھا کرتی ہوں جن جملوں سے انہوں نے مجھے بلایا ہے میرے لئے بڑے فقر کی بات ہے ندیم بھائی ہمارے بڑے ہیں بڑا احترام کرتی ہوں بہت شکریہ آدھا کرتی ہوں ندیم بھائی کچھ شیر سناتی ہوں آپ کو یہاں سے اپنی بات شروع کرتی ہوں کہ نظر کے ساتھ زبان کو بھی باوزو رکھنا نظر کے ساتھ زبان کو بھی باوزو رکھنا میں چاہتی ہوں محبت کی گفتگو رکھنا بہت ہے تیز یہاں بے حیائی کی آندھی بہت ہے تیز یہاں بے حیائی کی آندھی میرے خدا میرے آنچل کی آنبرو رکھنا میرے خدا میرے آنچل کی آنبرو رکھنا بہت شکریہ اور ایک غزل کا مطلع چند شیر اور آپ سب کی خدمت میں حاضر کرتی ہوں بطور خاص دیکھیں انشاءاللہ ترنم میں بھی سناؤں گی آپ کا حکم گا میں پیش کرتی ہوں مطلع یوں ہے کہ ندیم بھائی کسی کو غم نے کسی کو خوشی نے مار دیا کسی کو غم نے کسی کو خوشی نے مار دیا جو بچ گئے تو انہیں زندگی نے مار دیا کسی کو غم نے کسی کو خوشی نے مار دیا جو بچ گئے تو انہیں زندگی نے مار دیا سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ اب کہاں جائیں سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ اب کہاں جائیں تھے جس کے واسطے زندہ اسی نے مار دیا تھے جس کے واسطے زندہ اسی نے مار دیا حضرت غزل بہت اچھی ہے لیکن آپ کی دادو تحسین کمزور ہے ایک بار زوردار مجھے اپنی تائید کرائیے کہ آپ اپنی ذمہ داری کا احساس دلائیں اپنی موجودگی کا احساس دلائیں میں پیش کرتی ہوں سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ اب کہاں جائیں تھے جس کے واسطے زندہ اسی نے مار دیا اور یہ شیر حاضر کرتی ہوں تمہارے نام سے ہر شخص اب بلاتا ہے تمہارے نام سے ہر شخص اب بلاتا ہے تمہارے نام کی وابستگی نے مار دیا تمہارے نام کی وابستگی نے مار دیا اور یہ شیر حاضر کرتی ہو نہ جانے کتنے یہاں دشمنی میں مرتے ہیں وہ کیا کرے کہ جنہیں دوستی نے مار دیا نہ جانے کتنے یہاں دشمنی میں مرتے ہیں وہ کیا کرے کہ جنہیں دوستی نے مار دیا اور یہ شیر میں مانتی ہوں تو پردیس میں ہے میرے لیے میں مانتی ہوں میں مانتی ہوں تو پردیس میں ہے میرے لیے مگر مجھے تو تیری نوکری نے مار دیا مگر مجھے تو تیری نوکری نے مار دیا وہ کیا کریں کہ جنہیں زندگی نے مار دیا اور ہفتے کا شعر حاضر کرتی ہوں ہمارے اہد میں ہر شخص بے تکلف ہے ہمارے اہد میں ہمارے اہد میں ہر شخص بے تکلف ہے ہمارے اہد میں ہر شخص بے تکلف ہے مگر سنا کو تو شائستگی نے مار دیا مگر سنا کو تو شائستگی نے مار دیا مگر سنا کو تو شائستگی نے مار دیا چار مصرے حاضر کرتی ہوں بطور خاص دیکھیں اردو کے حوالے سے پیش کرتی ہوں ہر ایک موسم کی پہچان میں رہتی ہوں ہر ایک موسم کی پہچان میں رہتی ہوں خسبو بن کر میں گلدان میں رہتی ہوں ہندو مسلم سب کرتے ہیں پیار مجھے میں اردو ہوں ہندوستان میں رہتی ہوں بہت اچھا سنا آپ نے میرے ان چار مصروں کی لاج رکھی چار مصرے قومی اکجہتی کے حوالے سے پیش کرتی ہوں آپ کی ذہین سماتے اور میری یہ چار مصرے حاضر کرتی ہوں سنیے سنیے عدب سے پیش کرتے ہیں سلامی ہم ترنگے کو عدب سے پیش کرتے ہیں سلامی ہم ترنگے کو ہوشی کا دن مناتے ہیں دکھوں کو کم بھی کرتے ہیں اسی بھارت کی مٹی پر کیے سجدے شہیدوں نے اسی بھارت کی مٹی پر کیے سجدے شہیدوں نے اسی بھارت کی مٹی سے تیمم ہم بھی کرتے ہیں بھائی بہت اچھا ہے بہت اچھا بھائی سرلہ جی کمال ہے آپ کا میں تو آپ کی محبتوں کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں سرلہ شرمہ جی ہمارے پاس بیٹھی ہیں ممتاز پڑھ رہی تھی تب بھی یہ مالہ لے کر گئی تھی اور اب شاہیستہ پڑھ رہی ہیں تب بھی یہ مالہ لے کر جا رہی ہیں آج میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا کہا ہوا جھوٹا ہو گیا میں اکثر مشاعروں میں کہتا تھا کہ عورت کی سب سے بڑی دشمن کوئی عورت ہی ہو سکتی ہے آج سرلہ جی نے اسے غلط ثابت کر دیا مجھے اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو ایک بس زور دار تعلیوں سے مجھے اجازت دیجئے میں پیش کرتا ہوں عدب سے پیش کرتے ہیں سلامی ہم ترنگے کو خوشی کا دن مناتے ہیں دکھوں کو کم بھی کرتے ہیں اسی بھارت کی میٹی پر کیے سجدے شہیدوں نے اسی بھارت کی میٹی سے تیم و مہم بھی کرتے ہیں بہت شکریہ میری کچھ بہنیں یہاں تشریف رکھتی ہیں ان کے لیے بھی چار مصریں حاضر کرتی ہوں بطور خاص دیکھیں کچھ تھوڑا سا بھائیوں کا بھی خیال کیجئے گا ہاں بلکل ندیم بھائی آپ فکر نہ کریں انشاءاللہ سب کے لیے پڑھوں گی یہی دیکھا ہے ان آنکھون کے دولت برستی ہیں اگر مہمہ کوئی آ جائے تو برکت برستی ہیں یہی دیکھا ہے ان آنکھون کے دولت برستی ہیں اگر مہمہ کوئی آ جائے تو برکت برستی ہیں خدا سے صرف بیٹوں کے لیے امید مت لکھنا خدا سے صرف بیٹوں کے لیے امید مت لکھنا اگر میں بیٹیاں تو پھر وہاں رحمت برستی ہیں ہوں گھر میں بیٹیاں تو پھر وہاں رحمت برستی ہیں ہوں گھر میں بیٹیاں تو پھر وہاں رحمت برستی ہیں زندگی کے لیے مر مر کے جیا جاتا ہے ہون کا گھونٹ بھی ہس ہس کے پیا جاتا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ دو وقت کی روٹی کے لیے اب تو ماں باپ کا بٹوارہ کیا جاتا ہے بھائی شاہستہ کیا کہنا اب تو ماں باپ کا بٹوارہ کیا جاتا ہے بہت شکریہ اور ندیم بھائی نے کہا کہ لڑکوں کے لیے بھی کچھ پر دو تو میں چار مشروعوں میں مشورہ دینا چاہتی ہوں اگر اس مشورے پہ عمل کریں گے تو اچھا رہے گا میں پیش کرتی ہوں دیکھیں یہ مشورہ لڑکوں کے لیے ہے ہر شجر سے ہوا نہیں ملتی ہر کسی میں وفا نہیں ملتی ہر شجر سے ہوا نہیں ملتی ہر کسی میں وفا نہیں ملتی پیار کرنے کی بھول مت کرنا اس مرض کی دوا نہیں ملتی اس مرض کی دوا نہیں ملتی اس مرض کی دوا نہیں ملتی آگے باتوں میں آگے باتوں میں یہ ایسے ہی تو ہوتا ہے گھڑ پڑ یار تمہارے لیے میں بیٹھوں کیوں پریشان ہو تو میں ایسی ایسی ترکی میں بتا کے جاؤں گا ابھی ذرا جنہیں پڑھ لینے تو پہلے آگے باتوں میں ندیم بھائی کی عادت ہے بیچ میں یہ چھیڑ چھان کرتے رہتے ہیں لیکن میں کچھ نہیں کہوں گی لیکن بس اتنا کہوں گی دنیا والوں سے ڈرتے ہو کیسے ہو چھانے کی عادت کب جائے گی چار آنکھیں ابھی کرتے ہو کیسے ہو چھانے کی عادت کب جائے گی چار آنکھیں ابھی کرتے ہو کیسے ہو ایک غزل کے لیے مجھے حکم ہوا ہے میں وہ غزل حاضر کرتی ہوں دعائیں چاہتی ہوں پیش کرتی ہوں بھئی یہ غزل پڑھی جا رہی ہے اسی غزل کو آپ اچھے سے سن لیں کیونکہ یہ اب سمجھ لیجئے آپ عاشقوں کے رتجگے کا وقت شروع ہو چکا ہے تھوڑی دیر میں تحجد اور اس کے بعد سہری کا وقت ختم ہو جائے گا میں غزل کا مطلع کو شعر حاضر کرتی ہوں ببلو بھائی کا حکم ہے میں حاضر کرتی ہوں ارشاد آج کل میرے دیدار کے واسطے اس کی آنکھوں کے تارے چمکتے نہیں آج کل میرے دیدار کے واسطے دیکھئے غزل بہت اچھی ہے لیکن آپ اچھے سے سن لیجئے گا تو مجھے بھی اچھا لگے گا میں حاضر کرتی ہوں دیکھیں آج کل میرے دیدار کے واسطے واسطے اس کی آنکھوں کے تارے چمکتے نہیں اس نے چھوڑی ہے جس دن سے میری گلی میری کھڑکی کے پردے سرکتے نہیں آج کل میرے دیدار کے واسطے اور یہ شعر حاضر کرتی ہوں دیکھیں یہ محابت نہیں ہے تو کیا چیز ہے سونی سونی میرے دل کی دہلیز ہے یہ محابت نہیں ہے تو کیا چیز ہے سونی سونی میرے دل کی دہلیز ہے وہ نہیں ہے تو اب میرا یہ حال ہے میرے ہاتھوں کے کنگنے کھنکتے نہیں آج کل میرے دیدار کے واسطے اس کی آنکھوں کے تارے چمکتے نہیں اس نے چھوڑی ہے جس دن سے میری گلی اور یہ شعر حاضر کرتی ہوں اشاد اشاد پیار محبت عشق پہلے بھی ہوتا تھا آج بھی ہوتا ہے فرق کیا ہے سن کے بتا دیجئے گا میں پیش کرتی ہوں آپ کی ذہین سماعتوں کے حوالے کرتی ہوں آپ کے دعالت میں پیش کرتی ہوں آج کل میرے دیدار کے واسطے روح کو چھوڑ کر جسم سے پیار ہے جس کو دیکھو حوض کا طرف دار ہے روح کو چھوڑ کر جسم سے پیار ہے جس کو شیف رکھتی ہیں میرے اس شیئر میں میری بہنوں کو شریک کرتی ہوں اور یہ شیئر آپ تک پہنچاتی ہوں پیش کرتی ہوں دیکھیں آج کل میرے دیدار کے واسطے میری بہنوں وہ گھر ہو کے بازار ہو کسے کیا کہنا ہے خود سمجھ دار ہو میری بہنوں وہ گھر ہو کے بازار ہو کسے کیا کہنا ہے خود سمجھ دار ہو یوں جیوں جیسے خود داریوں کے شجل ٹوٹ جاتے ہے لیکن لچکتے نہیں یوں جیوں جیسے خود داریوں کے شجل ٹوٹ جاتے ہے لیکن لچکتے نہیں اس نے چھوڑی ہے جس دن سے میری گلی اور مرنے کا شیر حضرت کٹ لی در دل سے دل کو اگر کوئی راحت نہیں ایسے رشتوں کی کوئی حقیقت نہیں ایسے دل کو اگر کوئی راحت نہیں ایسے رشتوں کی کوئی حقیقت نہیں ایسا نہ جیسے شیشے کے گلدان میں پھول کا غز کہ ہو تو مہتے نہیں شاہستہ سنہ صاحبہ کا بہت شکریہ شاہستہ سنہ صاحبہ عید والے چار مصرے پڑھ دو اور بقرید والے اگلے مشاعرے میں پڑھیں گے اور بیٹے دات دیتے وقت اچھلتے نہیں ہیں کیونکہ یہاں پر تمہارے اپا بھی بیٹھے خبر گھر تک پہت جائے گا دل کو ڈستے ہوئے موسم کی طرح لگتی ہے یوں بھی ہوتا ہے ہشی غم کی طرح لگتی ہے یوں بھی ہوتا ہے ہشی غم کی طرح لگتی ہے جب بھی پرتے سے چلا جاتا ہے ساجن میرا عید بھی مجھ کو محرم کی طرح لگتی ہے عید بھی مجھ کو محرم کی طرح لگتی ہے آخری چار مصرے پیش کرتی ہوں دیکھیں کانچ کی طرح اشاروں میں بکھر جاتے ہیں دھوپوں میں اپنے ہی سائے سے یہ ڈر جاتے ہیں دھوپوں میں اپنے ہی سائے سے یہ ڈر جاتے ہیں لڑکیوں آج کے لڑکوں سے پریشامت ہو لڑکیوں آج کے لڑکوں سے پریشامت ہو یہ تو پازیب کی جنکار سے مر جاتے ہیں دیکھو میں عزت سے بات لپٹا رہا تھا لیکن نہیں مانے کرالی یہ ہوتا ہے لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں میں آپ کا وکیل ہوں آپ کی طرف سے شائد سسنہ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بحشت دل رسنودار سے روکی نہ گئی کسی خنجر کسی تلوار سے روکی نہ گئی عشق مجنو کی وہ آواز ہے جس کے آگے کوئی لیلہ کسی دیوار سے روکی نہ گئی یہ ہوئی نا بکیل پہ بھروزہ رکھو ادھر ادھر چک کر مت کٹو